ہم مسلمانوں کو بھلندی عطا کروا دے اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفواً أحد بسم اللہ الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحيم من سر ما خلق ومن سر غاسك لئد وقاض ومن يؤمنون بالغلب ومن يؤمنون الصلاة ومن ما وزقناه بيوقعون والذين يؤمنون بنا موسیقی 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 جیسا کہ قرآن نے کہا احترام کرنے کی توفی بطا فرما ہے قرآن کا جو اعلان ہے ارسالِ وسیل کا جو اعلان ہے مولا اسی داستے پر ہمیں چلانے کی چلنے کی اسی پر رہنے کی اسی پر مرنے کی توفی بطا فرما ہے ہماری زندگی اسلامی بنا دے موت امامی بنا دے مولا جب آخر وقت آئے موت کے فرشتے ہماری نظروں کے سامنے ہو تو اس وقت تو مولا ہمارے پچھلی ساری زندگیوں کی ساری کرتوتیں سامنے آ جاتی ہیں لیکن جب کرتوتیں ہمارے سامنے آئیں جب ہمارا آمار ہمارے سامنے آئے تو کبھی تو سردے کا اثر آئے کبھی تو نماز کی برکتیں آئیں کبھی تو روزے کا اثر آئے کبھی تو سجاقت کا اعلان آئے کبھی تو مذنبوں سے وابستگی آئے مولا ہماری نظروں کے سامنے جو عمل دوڑے جو رواہ اور دواہ ہو تو صرف اور صرف تیرا راستہ ہو مولا صرف اور صرف تیری محبت ہو مولا مولا ہمیں مرتے وقت شمیل تری محسوس نہ ہو بلکہ اپنی زندگی پر ہمیں پخر محسوس ہو ایسی زندگی عطا فرما ہم سیدھے راستے پر چلیں آج نظروں سے ہم سیدھے راستے پر چلیں ہم سیدھے راستے پر چلیں مولا ہمیں اپنے گھروں میں شریعت مصطفی کی پاسداری کی توفیق عطا فرما قربہ حسنہ کا خوبیر بنا دے مولا سنت نبوی پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اطاعت ہو سنت کی پاسداری ہو صحابہ کا عدب ہو اہل پیٹ کی محبت ہو اولیاء اللہ کا احترام ہو ایسی زندگی عطا فرما مولا قرآن سے ہمیں قلبی شرف عطا فرما مولا ایک مہینے کے لیے ہمیں صرف تعلیق قرآن اور نمازی نہ بنا بلکہ پورے سال کے لیے ہمیں نمازی بنا دے مولا ہمیں تعلیق قرآن بنا دے مولا تو ہمارے پڑے ہیں ان کا عدب اور ان کا احترام کرنے کی بچوں کو توفیق عطا فرما اپنے بابا کی خدمت کی توفیق عطا فرما اپنے گھر میں امن و امان کا گہوارہ اور اپنے گاؤں کی شامتی کو برقرار رکھ لے گی تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرما ہمیچت دینی غیرت اور اسلامی پاسداری اور امان پر چلنے کی ہر ایک کو فکر عطا فرما مولا کسی خاص طبطے کا یہ صرف فرض نہیں بنتا وہ فلا صاحب حافظ ہیں فلا صاحب مولانا ہیں فلا صاحب امام ہیں وہی بس دین کا کام کریں مولا یہ تو سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے بروردگارہ سب کو ہدایت دے یہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زندگی میں مختصر مال و منع میں جو ان کو وقت پراہم ہو رہا ہے جو ان کو زندگی کے یمحاق میرے ہوئے ہیں مولا ہر ایک کو نبی کا پیغام نبی کی زیرت نبی کی اطاعت دینی خدمت کرنے کی تمام کو امانداری کے ساتھ توفیق عطا فرما ہمیں نازو نخرا دے تو اسلامی دے ہمیں غیرت دے تو ایمانی دے مولا ہمیں غیرت نہ بنا بروردگارہ ہم بنہدار ضرور ہیں خطاکار ضرور ہیں لیکن ہمارے سینوں سے ایمان کو نہ نکال ہماری نظروں سے تھایا کو نہ چھین ہماری زبانوں سے سچائی کو نہ ختم کر ہمارے کردار و عمل سے نبی کی سنت کو نہ چھین مولا ہم بنہدار ضرور ہیں مگر ہم کسی اور کیا امتی نہیں تیرے محبوب کی امت ہے مولا جو اپنا جانے رحمت کی امت ہے مولا امام حسین کے خون کے قبرات کے اثرات جو تھے اس کے صدقے میں امام حسین کی شہادت کے صدقے میں جو دین پہنچا ہے وہ ہم تک پہنچا ہے مولا ہمیں دین ہے ہمیں حسین کے خون سے ہیا کرنے کی توفیق مولا ہمارے گھروں میں جو بھی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور کر دے ہم جب لیٹتے ہیں اپنے گھروں میں تو سوچتے ہیں ہمیں دیندار بن جانا چاہیے ہمیں گناہوں سے توبہ کر لینا چاہیے ہمیں جھوٹ سے پھر جانا چاہیے ہمیں بدعامالیوں سے انحراف کر لینا چاہیے مولا ہم رات میں سوچتے ہیں ضرور اپنے بستر پر لیکن جیسے ہی صبح ہوتی ہے پھر جیسے ہی سونج طلوع ہوتا ہے جیسے ہی دوستوں کے بیچ جاتے ہیں جیسے ہی ہم کوئی موبائل یا کسی پہش چیزوں کی طرف ہم اپنے کو لے جاتے ہیں بازار لے جاتے ہیں پھر سے تین سے جاتے ہو جاتے ہیں مولا شیطانی بسپسے سے تاروٹی اثر سے نفسانی غربے سے ہمیں محفوظ فرما دے مولا جس راستے پر گرم دیوان تھے اسی راستے پر جس راستے پر بابا فرید تھے اس راستے پر کر دے ہمیں مولا جس راستے پر نظام الدین تھے اس راستے پر کر دے ہمیں مولا جس راستے پر یہ دونوں ولی تھے اس راستے پر کر دے ہمیں مولا انفر و دیارہ اس گاؤں میں جو آپسی لوگوں میں دونیاں ہیں جو ناچاکیاں ہیں جو اپنے نفس کو اپنے غرور کو اپنی جھونی جھونی شان و شوقت کو لے کر جلے دوسرے سے دور ہیں مولا انہیں یہ شعور یہ طریقہ دے جب بھی مانو تو اپنے نفس کی نہیں بلکہ اللہ رسول کی مانو اور مان کر ایک دوسرے سے کیا شروعہ دور کر دو مسجد میں ہو تو نبی کی بات ہو عرص میں ہو تو نبی کی بات ہو ہماری محفیلے ہوئے ہو تو نبی کی بات ہو صحابہ یہی تو کیا کرتے تھے مولا ہمیں صحیح معنی میں صحابہ کے طریقے پر چلنے والا بنا دے تو قریب ہے مولا کرم فرما دے تو رحیب ہے مولا رحم فرما دے تو فضل فرمانے والا ہے مولا فضل فرما دے تو قناہوں کو معاف کرنے والا ہے مولا معاف فرما دے تو بخشش کرنے والا ہے مولا بخشش فرما دے تو رسک دینے والا ہے مولا رسک عطا کر دے تو برکتیں عطا کرنے والا ہے مولا برکتیں عطا کر دے تو پرلی ہی تقدیر سوارنے والا ہے مولا پرلی ہی تقدیر سوار دے دون لوگوں کو کہہ سمیدار کر انہوں جو اتنے کا دینے والا ہے مولا ہم مسلمانوں کو بھی بلندی عطا فرما دے آگر اسلام کا گھوڑ بالا کر دے مولا ظالموں چابر کے گرفت سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا ہمارے اندر جرہت ایمانی عطا فرما ہمارے اندر شجاعت عطا فرما ہمارے اندر سخاوت عطا فرما ہمارے اندر عبادت عطا فرما ہمارے اندر قفوہ عطا فرما ہمارے اندر سجدہ عطا فرما ہمارے اندر زہد عطا فرما ہمارے اندر قرآنی پیغام عطا فرما ہمارے اندر ارشان رسول کا حیاء عطا فرما مولا ان نوجوان بچوں کو دیندار بنا دے ان نوجوان بچوں کو دین سے قریب کر دے ان نوجوان بچوں کو دینی غیرت مند بنا دے ان نوجوان بچوں کو بڑوں کو تمام کو اسلام سے قریب سے قریب تر فرما دے لِخَمْسَةٌ اُتْفِبِهَا حَرَّ الْمَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَىٰ وَالْمُرْتَدَا وَمْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا عَلُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْكِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَالْحَنْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَنْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ